بسم اللہ الرحمن الرحیم سورج گرہن کے وقت کھانا پینا کرنا یعنی جب سورج کو گرہن لگا ہو اس وقت ہم کوئی چیز کھا سکتے ہیں یعنی کھانا وغیرہ یا پانی وغیرہ شربت وغیرہ پی سکتے ہیں یعنی کیا مسئلہ ہے کوئی دکت ہے کیا اس میں اور اسی طرح ایک مسئلہ یہاں یہ بھی بتاؤں گا کہ سورج گرہن کے بعد گسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے کیا یا گسل نہیں کرنے سے جسم میں بدن میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے کیا مسئلہ ہے ذرا اس کو سمجھئے گا سب سے پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں آپ بالکل اپنا ذہن خالی کر لیں سمجھ لیجئے صاف صاف طور پر سورج گرہن کوئی منحوس وقت نہیں ہوتا ہے اس وقت میں کوئی الگ سے پابندیاں شریعت میں نہیں ہوتی ہیں ہاں ایسے وقت میں ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا لیکن اس وقت کھانے پینے سے روکا نہیں گیا لیکن دیکھئے ذرا غور کر یہ افسوس ہے صد افسوس ہے چھوٹے بچے جس کے گھر میں ہوتے ہیں روتے رہتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں کہ رہے رکو رکو گرہن ختم ہو جائے کھانا چھوٹے بچے کو بھوکا رکھ دیتے ہیں یہ سب کیوں کیا سوچ کر کہ کھانے سے ہو سکتا ہے اس کھانے میں کوئی بیماری آگئی ہو لوگوں کا ذہن ہے یہ بتا رہا ہوں میں عام طور پر سمجھئے حقیقت کو سمجھئے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کھائیں گے تو اس وقت کھانے میں بیماری آ جاتی ہے اس وقت کھانے سے جسم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس وقت کھانا نہیں چاہیے نقصان ہوتا ہے کچھ نہیں ہے ایسا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایک تو اسلام ان تمام باتوں کو ٹھوکر مار دیتا ہے اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں آگے چل کر آپ کو بتا دوں سائنس کی اعتبار سے سائنس جو جاننے والے ہیں جو بیگیان جاننے والے ہوتے ہیں بھائی گیانک جسے کہتے ہیں سائنس جاننے والے ہیں سائنس دا وہ بھی ان تمام باتوں کو ٹھوکر مار دیتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں آج کل لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے نیفیضہ میں ہوا میں کچھ ایک الگ سی چیز آ جاتی ہے جس سے ہوا خراب ہو جاتی ہے بہانہ کرتے ہیں کہتا ہوں بھائی سانس لینا بند کر دو نا جب ہوا میں اس طرح کے بیماری آ جاتی ہے پھر سانس کیوں لیتے ہو سانس بھی لینا بند کر دو تاکہ ہوا سے بچ جاؤ تو موت نہیں تمہیں آئے گی تو اس اب عجیب چیز ہیں سوچنے کی بات ہے کہ ہوا میں آ جاتی ہے ہوا کھا لیتی ہو کچھ ہوتا نہیں ہے تمہیں ہوا سانس کے طور پر اندر لے جاتی ہو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اسی چیز میں ہوا تو لگتی ہے کھانے میں کھانا کھالنے سے کیا فرق پڑا سوچئے ایک لوجک کو سمجھئے تو اسی لیے ایسے وقت میں کھانے پینے سے کوئی دکت نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کھانا کھا سکتے ہیں پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں پانی بھی پی سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ہاں یہ اور بات ہے اسلام یہ کہتا ہے ایسے وقت میں آپ عبادت میں مزغول ہو جائیں اللہ کو یاد کریں ذکر کریں اذکار کریں قرآن کی تلاوت کریں نماز پڑھیں وغیرہ وغیرہ توبہ اختفار کریں اللہ سے معافی مانگیں ایسے وقت میں کھانے پینے میں مزغول مت ہوئیے لیکن ہاں کر لیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن بہتن آپ کے لئے تھا کہ آپ یہ سب کام کرتے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب رہی یہ بات گسل کرنا یہ بھی من گھڑت ہے بے بنیاد ہے گسل کرنے سے کیا ہوگا ایسے وقت میں اگر گسل کرنا ہوتا اللہ کے رسول گسل کرتے صحابہ گسل کرتے کبھی ہوا نہیں ہوا لیکن آج کیوں ہوا اس طرح کی باتیں کیوں اٹھ رہی ہیں اس لئے کہ آج ہم غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں غیر مسلموں کے مذہب کو اپنا رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ غیروں کا مذہب ہے یہ اس لئے آپ صاف طور پر سمجھ لیجئے من تشبہ بقومین فہوا منہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کون سے تم مشابہ اختیار کرے ہوگے جس کے طریقے کو اپنا ہوگے تمہارا حصر بھی اسی کے ساتھ ہوگا اس لئے غیروں کے طریقے سے مکمل بچئے اپنے آپ کو بچائیے اپنے اولادوں کو اپنے رشتداروں کو بچائیے اب ذرا سمجھئے ایسے وقت میں گسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوئی گسل کرنا فرض واجب سنت بھی نہیں ہے گسل کرنا تھا اسے کر لیا ٹھیک ہے پہلے سے کرنا چاہ رہا تھا اس وقت گسل کر لیا لیکن سورج کیوں گرہن لگنے کے بعد اس نیا سے گسل کرنا کی گسل کرنا چاہیے تھا گسل نہیں کروں گا تو میرے جسم میں بیماری پیدا ہو جائے گی یہ سوچ کر اس طرح گسل کرے گا تو سراسر غلط ہے اور ایسے غلط کام کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا آئے اور ذرا سمجھ لیجی اچھے طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ ارے گسل نہیں کیا تھا ایک آدمی ایسا ہو گیا تھا اس کے ساتھ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہزاروں ہزار آدمی ایسے ملیں گے جو گسل نہیں کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے انہیں ایک آدمی کے ساتھ ہو گئے اسے پکڑ کے بیٹھ گئے لیکن لاکھوں لاکھ آدمی کے ساتھ ایسا حادثہ نہیں ہوا اسے پکڑنے کی توفیق نہیں ہوئی پتا چلا کہ ذہن کتنا چھوٹا ہو گیا ہے لوگوں کا لاکھوں لوگ جب کرتے ہیں کچھ ہوتا نہیں ہے ایک آدمی کر لیا تو اس سے نقصان ہو گئے تو ایک آدمی کو پکڑ لیں گے لیکن یہ کیوں ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا حادثہ یہ سوچیں گے نہیں اس وجہ سے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تقدیر کا معاملہ تھا اس کے ساتھ ہونا تھا اس وقت میں سورج گہنے نہیں ہوتا تب بھی اس کے ساتھ یہ بیماری لگتی تو جب تقدیر کا معاملہ تھا اسلام پہلے سے ہی سب کو صاف کر دیتا ہے حقیقت کھول دیتا ہے کہ اس کے ساتھ ہونا تھا ہو گیا سورج گہنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر لوگ آج غلط فہمی میں شکار ہے کون سمجھائے انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ نے اقل دی ہے اللہ نے سمجھ بوجھ کی آپ کے اندر قوت طاقت دی ہے آپ نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا سمجھے گا کون ذرا غور کر کے دیکھئے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں موسیقی